اس میں جو ایک دشمنی جو ہے سیاسی جو اختلافات جو ہے دشمنی میں تو نہیں تبدیل ہو رہے میں سمیتا ہوں کہ سیاسدانوں نے میں سیاسدانوں کو مورد الزام نمبر ون پہ ٹھراؤں گا لیکن اس میں باقی ادارے بھی ماضی میں شامل رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو استعمال کرتے رہے ہیں جو بھی ایجنڈا ہوتا تھا اس کی تکمیل کے لیے ہمارے یہاں بے اس وقت مذہبی پولرائزیشن بھی ہے جو نہیں ہوتی تھی آج سے بیس پچیس سال پہلے جو ہے سیاسی پولرائزیشن بھی ہے معاشی پولرائزیشن اس لیے کہ یہاں پہ جو مختلف جو ہیں لیولز ہیں ہمارے معاشی لیولز جو ہیں ہماری زندگی کے وہ پولرائزیشن ہی ہوگی ہوئی ہے نا کہ ایک کلاس ہے وہ کروڑوں اور بون پہ اپنی شادیوں پر خرچ کر رہی ہیں ایک کلاس ہے جو ہے وہ بوکی سو رہی ہے یا ان کی ریچ سے بجلی کے بل سوئی گیس کے بل کھانا پینہ سب کچھ ان کی پانچ سے باہر ہو چکا ہوا ہے یہ بھی ایک پولرائزیشن ہے تیرہ اور اٹھارہ میں جو ایک بڑا آپ کا حریف تھا وہ پاکستان تحریک انصاف تھا شاید ابھی بھی اس کی عثمان ڈیار کی والدہ ہو سکتا ہے بڑا مدی مقابل کے طور پر وہی سامنے آئے لیکن تحریک انصاف کے پاس بلہ نہیں ہے صدر سے محروم ہے پارٹی کی لسٹ جو شائع ہوتی ہے اس کے اندر جماعت کے آگے صدر کا نام نہیں لکھا ہوئے تو یہ ایک الیکشن ایسا ہے جس کے اندر کانٹوورسی الیکشن سے پہلے ہے ہے یہ آپ درست فرما رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے اس کانٹوورسی کو جنریٹ کرنے میں پی ٹی آئی کا اپنا بہت ہاتھ ہے آپ دیکھیں مجھے میں آپ سے یہ پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیں اس وقت پی ٹی آئی کی کون سی لیڈرشپ ہے جو پچھلے چار یا پانچ سال جو انہوں نے حکمرانی کی ہے اس میں وہ صفحہ اول میں تھے کوئی بھی نظر نہیں آئے گا وہ کلا نظر آتے ہیں جو آپ فرنٹ ڈیسک تھے نیشنل اسیمبلی کے جس کے اوپر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بیٹھتی تھی انکلوڈنگ امران خان جو ہے وہ کتہ رہے ہیں آج کل چلیں امران خان تو جیل میں ہے وہ تو نظر آتا ہے لیکن باقی لیڈرشپ کتہ رہے ہیں باقی لیڈرشپ جو ہے چلیں کچھ جو ہے وہ ٹی وی پہ آکے کوئی مافی تلافی کی بات کر گئے ہیں دو چار پانچ ہی ہیں اس کے بے ایک درجنوں کے حساب سے ایمین ایم بھی تھے ایم پی ایس بھی تھے وہ ویری ایکٹیو ون میڈیا آپ کے پاس بھی آتے تھے آپ کے ساتھ بھی ان کے کئی دفعہ جو ہے پروگرامز ہوئے ہوئے ہیں وہ جو خلا ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہے ڈسپیئر ہو گئے ہیں اس چینج کے ساتھ اس میں آپ ایکیوز کر سکتے ہیں کہ اس وجہ سے ہوئے ہیں لیکن مجھورٹی جو ہے اور لوئیڈز کو انہوں نے آگے لے آئے ہیں جن کا ایک سال مسئلوں جو گوھر صاحب جو چیرمین الیکٹ ہوئے تھے میں ان کو زیادہ نہیں جانتا لیکن ایک سال پہلے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے ہمارے آپ انتخابی حسٹی اگر دیکھیں تو ہمارے بعض اداروں کا جو رول ہے اس کے نتیجے میں ایک زمانے میں پیپلز پارٹی سولہ یا اٹھارہ نشستوں پہ رہ گئی تھی نائٹی سیون میں شاید دوزار دو میں ہم رہ گئے تھے آپ چودہ پندرہ چودہ پندرہ پہ رہ گئے تھے تو اس کے اندر آپ لوگوں کی خالی ناکامی نہیں تھی اس وقت کا جو اوورال اسٹیبلشمنٹ کا سٹرکچر تھا اس کے لئے ڈسین یہ تھا کہ آپ کو نہیں آنا اس دفعہ شاید وہ پی ٹی آئی کے لئے ڈسین بندہ غائب ہو جاتا ہے نومینیشن پیپر سین لیے جاتے ہیں پھارٹ لیے جاتے ہیں میں آپ سے اختلاف نہیں کروں گا ہماری تاریخ جو ہے وہ گوہی دے رہی ہے میں کس طرح اختلاف کر سکتا ہوں میں اختلاف کروں گا تو ایک قسم کی میں سمجھتا ہوں ہٹ درمی ہوگی تاریخ حقائق ہیں ان کو ڈنائی نہیں کیا جا سکتا آپ کے حلقے میں ایک واقعہ ہوا اور ہم شور کہ آپ اس کے حصے دار نہیں ہوں گے اس کی مضمت کرنا چاہیں گے لیکن آپ کی زبانی میں ہم زمان سننا چاہتا ہوں جو ریحانہ امتیاز دار ان کے ساتھ ناظرین تینکل رواجی امید کرتے ہیں آپ کو آج پہتا جیہا پسند آیا ہوگا ندیم ملک صاحب نے سیالکوٹ کے حلقہ میں جا کر خواجہ عاصف صاحب کا حلقہ ہے اسمان دار صاحب کا حلقہ ہوا کرتا تھا اب خواجہ عاصف صاحب ورسز ریحانہ دار صاحبہ جو ہیں اسمان دار صاحب کی جو والدہ صاحبہ ہیں وہ اب ان کے مدیں مقابل ہیں اور حلقہ میں جا کر ندیم ملک صاحب نے بڑے ہی تابر توڑ حملے کیے کوسچنز کیے اور لوگوں سے باتیں کی اور لوگوں نے رد عمل بھی دیا خواجہ عاصف صاحب کے سامنے رد عمل دیا وہ بلکل بھی اگر بھرائے نہیں انہوں نے اپنا تاثر بلکل کلیر اور سٹریٹ فارورڈ بیان کیا کہ ہم کس کو ووڈ ڈالیں گے کچھ لوگوں کا تاثر سامنے آیا کہ ہم جو ہیں ہم واضح طور پر عثمان ڈار صاحب کی جو والدہ صاحبہ ہیں ان کا ووڈ ڈالیں گے کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں ڈٹ کر کھڑی ہیں اور بلکل اگر عثمان ڈار صاحبی سے فائر ایکشن نہیں بھی لڑ رہے ہیں تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے واضح طور پر اپنا ایک تاثر دیا ہے اور ووٹرز کی ہی حمایت ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ طاقتور ہوتی ہے اور ووٹ جس کی آپ کے رائے ہو جس کو بھی آپ پسند کرتے ہیں آپ کو ضرور دینا چاہیے ہمارا اولین فریضہ ہے اور خان صاحب نے جو گفتگو کی آپ نے سنی ہوگی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو بھی معاملات نفرت کی سیاست کے اوپر انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ رکھا انہوں نے کہا کہ نفرت کی سیاست ہے اس کا قصور جو ہے ایکچولی ہمارے سیاستدانوں کو ہی انہوں نے قرار دیا کہ ہمارے سیاستدانوں نے ہی نفرت کی سیاست کا آگاز کیا اور انہوں نے اداروں کو بھی ملزم ٹھرایا ہے انہوں نے کہا اداروں کا بھی قصور ہے کیونکہ سیاستدانوں کو انہوں نے استعمال کیا ہے اور اس چیز کا وہ فائدہ ہی اٹھاتے رہے ہیں یہ خان صاحب صاحب کے اپنا ان کا ایک انیلسس تھا سیاسی انیلسس تھا اور ان کی سپیچز بھی بہت سی ایسی پڑی ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں انہوں نے کھڑے ہو کر بہت ہی بڑے بڑے انکشافات وہ کرتے رہے ہیں اور ناظرین دیکھا جائے قصور بلکل انہوں نے جو کہا ہے وہ سیاستدانوں کا ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ سیاست میں سیاست میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ذاتیات کی حد تک چلی جاتی ہے جو کہ غلط بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے سیاست کو سیاست تک ہی محدود رکھنا چاہیے نہ ہی ذاتیات پر آنی چاہیے کوئی بھی بات فیملیز کے اوپر بات نہیں آنی چاہیے اور کیونکہ سبھی لوگ جو ہیں اپنے لیڈرز کو فالو کرتے ہیں چاہیے وہ پی ایم ایل این کے جو لیڈر ہیں نواشو صاحب ہوں یا بین نظیر بھوٹو صاحبہ ہوں یا آپ عاصف زرداری صاحب ہوں یا تحریک انصاف کے سربراہ امیران خان صاحب ہوں تو آپ دیکھیں تو سیاست کو کس نحش تک یہ سیاستدان ہی ہمارے لے جا چکے ہیں کہ اب مقدمات ہو رہے ہیں امیران خان صاحب کی جو اہلیاں ہیں بوشرا بی بھی ان کے نکاح کے اوپر انگلیاں اٹھائی گئیں ایون کہ ان کی ذاتی زندگی کے اوپر کیسے امیران خان صاحب آیا کرتے تھے اور کیسے ان کے ملا کرتے تھے خاور مانکہ صاحب کا انٹرویو بھی آپ نے سنا ہوگا بہت سے ایسے questions raise کیے گئے جس سے ذاتی زندگی کافی متاثر ہوئی اور دیکھنے اور سننے والوں کو اس سے کافی فرق پڑتا ہے اس لیے خیال کرنا چاہیے کہ ذاتیات جو ہے ذاتی زندگی کو نہیں مشاہ لنا چاہیے اور ایسے ہی چاہے وہ کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو اور اس کو دور رکھنا چاہیے برحال اب elections کی گہمہ گہمی تیزی پکڑ چکی ہے اب جو documents ہیں وہ جانچ پرتال کے مراحل میں گزر رہے ہیں کافی لوگوں کی documents منظور ہو چکے ہیں کل جو ہے باری جو آج کہہ سکتے ہیں اس کو کہ آج خان صاحب کے document کے جانچ پرتال ہونی ہے آپ دیکھیں گے کیا جانچ پرتال کے بعد منظور کیے جاتے ہیں کیا نہیں اس کے اوپر قانونی ماہرین کا اپنا ایک ردعمل ہے کچھ کا کہنا ہے کہ ابھی عمران خان صاحب جو ہے ناہل ہیں اور اس لیے ان کے document منظور نہیں ہوں گے اور کچھ کا کہنا ہے بلکل منظور ہو جائیں گے کیونکہ آپ دیکھیں تو نواشیو صاحب کا بھی جو معاملات تھے کچھ کا ردعمل سامنے آیا تھا کہ نواشیو صاحب کے document منظور نہیں ہوں گے اور کوئی بھی چیلنج کر سکتا ہے کیونکہ ان کی ناہلی جو تھی تاہیات تھی اور جب تک اتضاد ایسل صاحب نے بھی یہی فرمایا تھا کہ جب تک ترمیم جو ہے دوتہائی اکثریر کے ساتھ پارلیمنٹ میں ترامیم نہیں ہنکی جائیں گی تو تب تک نواشیو صاحب اہل نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کی جو تشریح آ چکی ہے آئے تاہیات ماہل باسٹ ون ایف کے تحجیر تفیصلہ آیا تھا اس میں تاہیات ہی ناہل وہ رہیں گے لیکن اب دیکھا جائے تو document کے منظور ہو چکے ہیں اب دیکھتے ہیں کون اس پر چیلنج کرے گا یا نہیں کرے گا یا ایسے ہی نواشیو صاحب الیکشن میں جائیں گے اب آنے والے وقت میں ہی اس کا اندازہ لگایا جا سکتے ہیں انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھی گیا ہمارے شہروں کا خاص کار رکھی گا اب تک ریتن دعا میں رکھی گا منحافظ